دو جلسوں کے حوالے سے خبریں بڑی گرم رہیں ایک اس سے کام پاکستان پارٹی کے رہنمار کیوں ڈاکٹر یاسپین راشد کے لیے جو ہے وہ ایسے پھول برسا رہے ہیں ایک خط میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ بڑی دردناک کہانی ہے چودین اسار کا اپنے پینتیس ایمبینیز اور پچپن ایمپیز کے ساتھ پیٹی ایمی شمولیت کا فیصلہ مناسب وقت پر پیس کانفرنس کریں گے ایک مناظرہ کا چیلنج دیا گیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مفتی حنیف صاحب ہیں انہوں نے یہ چیلنج دیا تھا جیلم وہاں پہ پہ پہنچ بھی گئے لیکن ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا بڑا ہی ایونٹ فل دن آج کا بھی اتوار کا دن ویسے تو ریلاکش ڈے ہونا چاہیے لیکن آج جو ہے وہ دو جلسوں کے حوالے سے خبریں بڑی گرم رہیں ایک تو استحقام پاکستان پارٹی کا جلسہ اور ایک پاکستان تحقیق انصاف کا جلسہ دونوں جلسے جو ہیں وہ منقد ہوئے بلکہ ایک تو پوری طرح ہوا اور ایک شاید صحیح طرح نہیں ہو سکا لیکن اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس وی لاغ کے اندر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے ویسے ہم نے پاکست کیا تھا ان کے ساتھ چند دن پہلے آج اس سلسلے میں ایک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ذرا میں بات کرنا چاہوں گا اچھا جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب معیشت کے حوالے سے خبر آئی ایم ایف نے پاکستان کو درکار قرضوں کے تخمینے میں کمی کر دی ہے ذراعے کے مطابق ایکسپریس نیوز نے یہ خبر دی ہے ان کے ذراعے کے مطابق عالمی مالیاتی دارے نے روہ مالی سال اور اگلے مالی سال کی دوران پاکستان کے بیرونی قرضوں کی طرف ایک سو چوبیس ارب ڈالر رہنے کا تخمینہ لگایا ہے جو کہ گزشتہ تخمینے سے آٹھ ارب ڈالر کم ہے یاد رہے کہ چار ماہ قبل آئی ایم ایف نے یہ تخمینہ ایک سو اکتیس ارب ڈالر لگایا تھا جبکہ اس طرح مجموعی بیرونی قرضوں میں بیرونی پبلک قرض ایک سو تین ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا جو سابقہ تخمینے کے مقابلے میں پانچ ارب ڈالر کم ہے اس کے علاوہ نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکڑ آج سے متحدہ ارب امراد کے تین روزہ دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں نگرہ وزیراعظم چھبی سے اٹھائیس دنمبر تک اپنے دورے کے دوران متحدہ ارب امراد کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کریں گے ترجمہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات سیاسی اقتصادی تجارتی سمایہ کاری سقافتی دفاع اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفت تعلقات کو آگے بڑھانے کا موقع فرام کرے گی سموک کے حوالے سے آج بھی لاہور کے اندر ہی میں موجود ہوں بہت برے حالات ہیں سموک کے حوالے سے ائر کالٹی انڈکس جو ہے بہت خراب ہے سموک کی روکتہم کے لئے حکومتی اقدامات کے باوجود آج بھی جو ہے دنیا کے علودہ ترین شہروں میں لاہور کا شمار ہوا سر فرستہ بلکہ وہ اور مجموعی ائر کالٹی انڈکس جو ہے وہ تھری ففٹی سکس ریکارڈ کیا گیا اچھا مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹرافک بند کرنے کا ایک فارملہ بنایا گیا کہ جناب آج کے دن اتوار والے دن مال روڈ کے اوپر کوئی گاڑی نہیں آئے گی میں نے اس کے بارے میں خبر آپ کو کل بھی دی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کومنٹ کیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بہرحال آج میں نے خود اس کو ایکسپیرنس کیا جا کے اور میں یہ کہنا چاہوں گا مجھے نہیں پتا یہ کس نے بیٹھ کے کنسیف کیا اس میں اس میں کیا سائنس تھی یا بلکہ سے کہہ کیا سائنس تھی اس کے اندر لیکن بہت ہی خراب دیسیجن تھا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جب چند لوگوں سے میری بات ہوئی مال روڈ کے اوپر دو ہوتیلز وہاں پہ موجود ہیں پرل کانٹینٹل ہوتل موجود ہے آوالی ہوتل موجود ہے آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اپنے وہاں پہ ٹھہرے میں ہیں اور صرف یہ نہیں اور بھی رہائش بغیرہ ہے مال روڈ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ان سارے رستوں کو آپ نے بند کر دیا کہ جی ہم اس سے سماغ جو ہم کنٹرول سماغ آپ نے اگر کنٹرول کرنی ہے تو اور دس زار طریقے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو ڈنڈا چلانا پڑے گا تو براہ مہربانی اگر تو آپ نے واقعی سیرسٹی مطبع یہ اب ایک مزاک بن گیا ہے یہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے اس چیز کو ابزرب کرنا شروع کیا ہے کہ اس کا بینڈ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے اور یہ مزاک بن گیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پلوٹڈ شہر لاہور جو ہے وہ چل رہا ہے نہ یہ سابقہ حکمرانوں سے کنٹرول اس کا اور نہ موجودہ حکمرانوں سے کنٹرول اس کا آپ کو مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اب اس کے اندر زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ یہ وہاں پہ فصلیں جلائی جاتی ہیں جس کی ویسے بہت فرق ہوتا ہے لیکن صرف وہ نہیں ہے آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی اور بھی بڑے مسائل ہیں اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا سیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ ساتھ والوں پہ نہ ڈال گیا کریں اپنے گھر کو بھی درست کرنا سیکھیں آپ کے یہاں پہ گاڑیوں کی جو سموک ایمٹنگ وہیکلز ہوتے ہیں ان کی ان کو پکڑنے کے لیے کتنے کوئی اقدامات ہوتے ہیں آپ لوگ صرف تب ہوش میں آتے ہیں جب ایچولی آپ کو پرابلم ہوتی ہے باقی سارا سال آپ چھوک کر کے بیٹھے رہتے ہیں نہ یہاں پہ فٹنس سیٹفکیٹ کا کوئی پروپر نظام ہے نہ ان کو چیک کیا جاتا ہے بڑا غر کوہ پورے نظام کا تو بکتیں بیٹھ کے مطلب لوگ ویسے تو غربت کی ویسے اور بیماریوں کی ویسے تو مری رہے تھے اب جو ہے وہ سانس لینے کے اوپر بھی جو ہے وہ موت واقع ہو سکتی ہے یہ سیچویشن ہو چکی ہے میں ابھی منیب فاروق کے شو میں گیا تھا تو منیب نے میرے ساتھ ایک بات شیئر کی انہوں نے کہا منصور میں اپنے گھر میں میں نے ائر فلٹر لگایا ہے وہاں پہ جو آپ کے کمرے کی بیسکلی ائر کو جو ہے وہ پیورفائی کرتا ہے انہیں کہ آپ یقین کریں کہ اس کا وہ ایک بیپ ہوتی ہے یا اس میں ایک وہ ریڈ کلر کی لائٹ ہوتی جو بتا رہی ہوتی کہ یہ ائر کالٹی ٹھیک نہیں ہے کہتے وہ بندی نہیں ہوتی وہ چلتی رہتی ہے وہ کہ نہیں جی ائر ٹھیک نہیں ہے کہتے کے اندر آپ کے سفید کپڑے جو ہے نا وہ سارے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اتنی گندگی ہے یہ صورتحال ہے خیر اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک سینئر آنکر کے ساتھ پرانک ہو گیا اور وہ سینئر آنکر جو ہیں وہ سابر شاکر صاحب ہیں تو سابر شاکر صاحب نے بیسکلی ٹویٹ کر دیا تھا ایک فیک پیپر جو تھا ایک فیک ای میل تھی کہ جی آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم نے جو ورڈ کپ جیتا ہے یہ ہم عبران خان کے نام کرتے ہیں اور میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا اس ویلوگ کے اندر پچھلے ویلوگ کے اندر کہ یہ ایک شرارتی لڑکے ہیں انہوں نے جان کے اس طرح کا کام شروع کیا وہ ان کا یہ ماننا ہے ان لڑکوں کا میں جانتا ہوں وہ کون ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم بیسکلی صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی جرنلسٹک ایتکس کتنی تگڑی ہیں یہ ریسرچ وقت کتنا تگڑا ہے کہ ان کو کچھ بھی فیڈ کر دیا جائے کچھ بھی یہ دیکھ لیں واتس ایپ کے اوپر کوئی ان کو کچھ بھی بھیج دے یہ بغیر چیک کیے جو ہے اس پہ اس کو ٹویٹ بھی کر دیں گے سب کچھ کر دیں گے تو سابر شاکر صاحب نے اس کو ٹویٹ کر دیا اچھا بعد میں جب لوگوں نے کرٹسائز کیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو جانتا ہوں یہ فیک نیوز ہے میں تو ویسی شغل لگا رہا تھا انہوں نے کیا لیکن بعد میں آج کیا ہوا کہ لوگوں نے ایکچولی بیٹھ کے پن پوائنٹ کیا کہ سابر شاکر صاحب نے ایکچولی اس کو پورا ویلوگ کیا ہوئے سابر شاکر صاحب نے ایک اچھا خاصہ لمبا ویلوگ اس سارے معاملے کے اوپر کیا ہوئے کہ جناب دیکھیں وہ کپتان وہ عمران خان جس کو پوری دنیا عزت دے رہی اور یہ یہ اس کا تھمنیل جو آپ اس وقت صاحب شاکر صاحب کی یہ ویلوگ کا آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اہم ترین قیدی کپتان کا عالمی عزاز او عالمی عزاز جی اڑا ہے نا پارٹی گئی ڈی کسی نے بینک بنایا سی میں یہ نہیں کہتا دیکھیں کرکٹ کی دنیا کے اندر عمران خان صاحب کا ایک نام ہے لیکن پلیز پلیز ریالٹی کو فیک نیوز سے الہتہ کرنا یہی جنرلسٹ کا کام ہوتا ہے اور اگر چلیں آپ سے غلطی ہو بھی گئی ہے آہ فور اگزامپل آپ سے غلطی ہو گئی ہے ایکسیپٹڈ کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے آہ شوڑ ناٹ دو دیس اور یہ نہیں ہے جو اس طرح امران خان صاحب کو سپورٹ کرتے کرتے نا ان کے پیار اور محبت میں جو ہے وہ آہ سیدھا ہی آگے چلے جاتے ہیں اور ہر قسم کا مرچ مسالہ جو ہے بیچ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ان کا ایک بڑا ایک اور ایک لانڈال پاڑا ہے وہ اس طرح کی کوئی جب بات ہوتی ہے نا اس کو خبے سب یہ ہوگے نا جنہوں کہنا نیوے ہوگے نکل جانا ہے اب اس کو اس ان چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کرتا کہ یار یہ بھی تو درہ دیکھ لو نا یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا خیر نام کیا لینا اب کسی کا آگے چلتے ہیں جی آہ حاشم ڈوگر صاحب جو سابق وزیر تھے آہ پاکستان تریقین صاحب کی گورمنٹ میں پنجاب گورمنٹ کے اندر آہ وزیر داخلہ تھے پنجاب میں آہ وہ اب اس طرح پاکستان پارٹی میں انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد کافی چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں جی نو مئی کے واقعات کے بعد یاسوین راشد جیسے لوگوں کو باہر ہونا چاہیے اور سابق کا خاتون اول جیسے لوگوں کو اندر جنہوں نے اس دن لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ جنہ ہاؤس کے اندر گھوسے ہیں تو آہ میں میرے لیے جو ایک انگل تھا اس ساری چیز میں کہ یہ ایک دم اس طرح پاکستان پارٹی کے رہنما جو ہے وہ آہ کیوں آہ ڈاکٹر یاسوین راشد کے لیے جو ہے وہ ایسے پھول برسا رہے ہیں کیا وہ کوئی میسیج دے رہے ہیں یا کوشش ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر یاسوین راشد کو جو ہے وہ اس طرح پاکستان پارٹی کے آہ اس کے اندر آہ فولڈ کے اندر جو ہے وہ کسی طرح لائے جائے تو آہ this was very interesting اور ساتھی ساتھ ویسے میں نے نوٹ کیا کہ اس طرح پاکستان پارٹی جو ہے ان کا آہ ٹوٹل جو فوکس ہے that is آہ آہ فوکس توورڈز the former first lady بشرا بی بی اس میں دعا علیم خان صاحب ہوں یہ حاشم ڈوگر صاحب ہوں ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ زیادہ تر ان کو بلیم کرتے ہیں جو کچھ بھی آہ جب یہ لوگ پی ٹی آئے کے اندر تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اچھا ایک آہ خط میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خدیجہ صدقی ہیں یہ آہ لوئر ہیں آہ ان کے اپنے ساتھ ایک بہت آہ خوفنا قسم کا انسیڈنٹ ہوا تھا جب آہ ان کے ایک جاننے والے آہ کلاس فیلو نے جو ہے ان کے اوپر چھوڑیوں سے وار کیا تھا اور یہ میڈیا میں بھی کافی ہائلائٹ ہوئی تھی شیز آہ لوئر پریکٹسنگ لوئر ہیں انہوں نے یہ ایک خط ٹویٹ کیا ہے اور آہ وہ لکھتی ہیں مائی کلائنٹ آہ سمیہ تو یہ اس کا ذکر کرتی ہیں اور یہ خط جو ہے یہ بیسیکلی جو یہ خاتون ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو ہے موجود تھی اور ان کو جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان سب کو گرفتار کیا گیا تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے میں یہ خط ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں کیا لکھتی ہیں اور یہ روداد ذرا سننے والی ہے آہ امپورٹنٹ ہے یہ آہ لکھتی ہیں نو مئی سیاہ دن ہر اس شخص کے لیے آہ جس کی زندگی بعد میں جہنم بنا دی گئی آپ بیٹی آہ آگے لکھتی ہیں بسم اللہ الرحیم آہ السلام علیکم میرا نام سمیہ عصد ہے میرا کوئی بھی سیاسی کریئر نہیں ہے لیکن میں چھوٹے چھوٹے فلاہی کام کرتی رہتی تھی خان صاحب کو سپورٹ کیا اور آہ نو مئی کو پرون اعتجاج کا آہ جو ریزلٹ میں نے بھکتا وہ میں ضرور میں ضرور بتانا چاہوں گی یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ نو مئی ایک سیاہ دن تھا لیکن ہر اس شخص اور ہر اس کے آہ خاندان کی زندگی میں سیاہ دن تھا جس کی زندگی نو مئی کے بعد جہنم بنا دی گئی پندرہ مئی کو پہلی دفعہ ایجنسی کی کال ہمارے گھر آئی اور آہ ہم تمام گھر والے چھپ گئے کہ شاید ایک دو ہفتے میں معاملات بہتر ہو جائیں گے پولیس نے مسلسل ریڈ کی اور ہمارے مالک مکان باور کہا کہ ہم قرائے پہ آہ ہیں نے ہمیں سختی سے گھر آنے سے روک دیا کہ آہ اپنے معاملات ٹھیک کریں آہ گھر داخل نہیں ہو سکتے تھے سمان آہ تو دور میرا بیٹا سکول جاتا ہے آہ اس کی کتابے تک پکڑنے کی اجازت نہیں تھی میری بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی ان لوگوں نے اس آہ اس بتمیسی کے دوران رشتے سے انکار کر دیا میری بیٹی جاب کرتی تھی اس کے آفیس ریڈ ڈالی اس کی جاب ختم ہوئی میرے شوہر ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے آہ ادھر ریڈ ڈالی اور آہ سمان لے گئے وہ کام بھی ختم ہوا دوسری بیٹی کے آفیس انکوائری کی میری ایک دوست اور اس کے سسرال تک ریڈ کی یہ سب آہ برداشت کرتے اتنا تھک گئی کہ میں نے گرفتاری دینا مناسب سمجھی اور موڈل ٹاؤن تھانے یہ سوچ کر چلی گئی کہ سچائی جان کر کتنی دیر مجھے بٹھا لیں گے آخر انصاف بھی کوئی چیز ہے لیکن آج ایک سو چالیس دن گزرے ہیں میں یہی سوچتی جاری ہوں کہ آخر قصور کیا تھا اگر جنہ ہاؤس کو بنیاد بنا کر سزا دی جاری ہے تو جنہ ہاؤس جنہ بھی ہمارا ہی تھا اور ہاؤس بھی ہمارا ہمیں بہت پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ جنہ کا ایک ہاؤس بھی ہے اور وہ سارے پاکستان کو میوزیم کی صورت میں دیکھنے کی اجازت ہے یاد رہے کہ میں وہاں فٹ پات پر بیٹھی تھی تو کیا اس کے باہر بیٹنا جرم تھا اور اگر جنہ ہاؤس نہیں تو کور کمانڈر ہاؤس تھا تو سیکیورٹی کہاں تھی اتنی تنخواہ لے کر ایک ہاؤس کی حفاظت نہ ہو سکی تو ہم آہ کوئی اگر خدا نہ خاصتہ کسی دشمن ملت سے آہ لڑنا پڑ جائے تو کیا کریں گے سارا پاکستان فوت سے پیار کرتا ہے کوئی کیوں اس پر حملہ کرے گا ایک اور چیز ہمارا گھر بن رہا تھا اور وہ دہشتگرد جو ہم نے سڑک پر کھڑے ہو کر کی اس کی سزا میں اور میرے گھر والے آج تک بھگت رہے ہیں گھر بننا رک گیا بزنس ختم ہوا بیٹی کا رشتہ ختم ہوا بیٹی کی جوب گئی اور میں جیل میں گئی مطلب ایک میڈل کلاس فیملی کی طور پر جو جو ہمارے پاس تھا سب ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزمائش کو ختم کر دے اور ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ہم پر رحم کر اداروں سے ججوں سے درخواست ہے کہ ہمیں ماف کیا جائے خدا ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ہم تو اس غلطی کی بار بار مافی مانگ رہے ہیں جو ہم نے کی بھی نہیں اگر جیو فینسنگ میں میری ادھر موجودگی آئی تو کیا یہ نہیں آیا کہ وہاں سے فوری ایک عورت کو لے کر ایمبولنس میں بیٹھ کے سرویسز ہسپتال گئے تھے خیر اس دوران جو جو پلیس نے کیا وہ بتا نہیں سکتی ایک اور کیس نہ بن جائے سمیہ اصد سمیہ اصد سوری تو یہ بیسکلی وہ خط ہے جو اس خاتون نے لکھا ہے میرا اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہے دیکھئے اگر تو یہ خاتون صرف وہاں پہ باہر موجود تھی اور انہوں نے کوئی ایسی انتہا پسند حرکت نہیں کی یہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کے اندر اس کے اندر جانے میں اگر کوئی انوالو نہیں تھی اور اگر انہوں نے کسی کو جو ہے وہ ابھارا بھی نہیں ہے کسی کو کنونس بھی نہیں کیا کہ جی آپ جا کے سب کچھ کریں تو پھر میرے خیال میں ان کو انصاف ملنا چاہیے انہوں ان کی جو روداد ہے جو کچھ ان کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آہ مطلب آپ نے ایک اگر سزا بھی ہونی ہے تو ایک شخص کو ہونی اس کے پورے خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا یہ بہت نائنصافی ہے اور دوسری بات یہ کہ جتنے دن اب ہو چکے ہیں آہ شی شوڈ بی گیون جسٹس آہ دوسری بات یہ کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ جو وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اور اندر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں باہر اور اندر دونوں جگہ پہ موجود تھے وہ سب کے سب گرفتار نہیں ہوئے ہوئے جبکہ کچھ گرفتار ہو کے چھوٹ بھی چکے ہیں میں اچھی طرح یہ بات جانتا ہوں تو برائے مہربانی انصاف ضرور کیجئے آہ اگر تو کوئی کسگوروار ہے اس کو سخت سے سخت سزا دیں بلکل سزا دیں بلکل مت چھوڑیے گا انہیں کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی تھی کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کی یا جس طریقے سے ہمارے شہدہ کی یادگاروں کو ٹارگٹ کیا گیا ان لوگوں کو بلکل سخت سزا ملنی چاہیے لیکن آپ کو ڈیفریشیئٹ کرنا پڑے گا آپ کو کسورواروں کو بے کسوروں میں سے آہ الگ کر کے چننا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے سامنے آیا بیٹا تو بھی آجا تو بھی آجا تو بھی آجا تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے اس طرح نہیں ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے کیونکہ ایک ناحق آہ سزا اگر ہوئی ایک بے کسور کو اگر سزا ہوئی تو پورے کے پورے پروسس کے اوپر جو ہے داگ پڑ جاتا ہے تو یہ بڑی دردناک کہانی ہے جو خدیجہ صدیقی نے جو ہے وہ شیئر کی ہے اور میں چاہتا تھا کہ یہ میں آپ کو آپ کے ساتھ ہائیلیٹ کروں اچھا ایک دو وی لکس پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جی چودی سرور صاحب جو ہیں بلکل دروازے کے اوپر کھڑے میں اور کسی وقت بھی ان کی پی ٹی آئی کے اندر جو ہے باقاعدہ انٹری ہو سکتی ہے ہماری اطلاع کے مطابق جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں کہ آپس میں دونوں سائٹ کی جو ہیں وہ کافیت تک نیگوسیشن سکسیسفل ہو چکی ہیں آج ایک نیا کام شروع ہوا اور وہ یہ تھا کہ جناب چند ٹویٹس یہ کوئی فیضان شیخ ہے اس نے پتہ نہیں ٹویٹ کیا جی چودی نیسار کا اپنے پینتیس ایمینیز اور پچپن ایمپیس کے ساتھ میٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ مناسب وقت پر پیس کانفرنس کریں گے اچھا یہ اس قسم کی گولیاں نا کوئی پہلی دفعہ نہیں آئیں اس طرح کی گولیاں پہلے بھی بہت آ چکی ہیں آ یہ کوئی ماریہ اس فہانی ہے انہیں بھی ٹویٹ کیا ہے چودی نیسار کے ساتھ ایمینیز کی تدار ترتالیس ہو گئی جو طریقہ انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے اچھا وہ فیضان شیخ پینتیس بتا رہا تھا انہیں ترتالی بتا رہتے ہیں بھئی چودی نیسار اگر اتنا تگڑا ہوتا نا کہ اس کے بعد ترتالیس ایمینیز ہوتے یا پینتیس ایمینیز ہوتے تو پچھلا پورا دور حکومت جو ہے نا جو گزرا تھا وہ اسیملی سے باہر نہ بیٹھا ہوتا وہ آخری وقت میں آکے انہوں نے آکے اپنا حلف لیا تھا وہ حلف نہیں لینے آ رہے تھے پنجاب اسیملی کے اندر آچھا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یہ اس طرح کے شوشے جو ہے نا کئی دفعہ کئی سالوں سے چھوڑے جا رہے ہیں جی چودی نیسار آگے طریقے انصاف میں آگے طریقے انصاف میں اور چودی نیسار بھی جو ہے سال دو سال کے بعد ایک آرہا انٹریو دے کے جو ہے نا اس طرح کی کوئی ہلکی بلکی چھوڑے دے دے کہ مجھے تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ آج ہو تو آج ہو تو میں نہیں گیا بہت سی اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا حل بتا دیتا ہوں میں بڑا آسان حل آپ کو بتا دیتا ہوں اسلامباد کے اندر نا ایک صحافی ہے اور میں جب یہ بات کروں گا نا اور جتنے صحافی اسلامباد کے میرا یہ وی لاغ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جو کا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں وہ ان کے نا سپوکس پرسن کا کام کرتا ہے وہ جو صحافی ہے بڑا سینئر آدمی ہے وہ لٹرلی ان کے سپوکس پرسن کا کام کرتا ہے چودی نیسار سے آپ کے کوئی بھی آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی خبر آپ نے دیکھ نہیں ہوگی نا تو وہ بندہ ایک منٹ میں سپوکس پرسن بن جائے گا اور آپ کو بتایا گا کہ چودی نیسار جو ہے وہ یہ سوچے نہیں کیونکہ اب سے نہیں کئی سالوں سے وہ چودی نیسار کے ساتھ اٹیشڈ ہے ٹھیک ہے میں بڑا پرسنل ایکسپیرنس کے طور پر میں آپ کوئی بات بتا رہا ہوں چودی نیسار نے جب کب کچھ کوئی گیم پلان کرنا ہوگا نا کچھ کرنا ہوگا تو وہ میں نے اس صحافی کے اوپر نظر کیے سب سے پہلے خبر وہی دے گا آپ بے فکر رہے ہیں تو اس کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی باقی یہ خبر سجے یہ لانڈیلے پاڑوں والی حرکتیں ہیں بہت دیکھی ہوئی ہیں آئی دو ناٹ بلیو دیس تنگس بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹر کے اوپر چودی نیسار کا نام بھی جو ہے وہ ٹرینڈ ہو رہا تھا کہ جی وہ تحریک انصاف میں آ رہے ہیں اور وہ ایک کسی نے جھوٹی خبر پھلانی ہوتی ہے اور اس کے بعد آہ سنو بال ایفیکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈگ 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 ہر بندہ جو ہے اس کو ٹویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اصل خبر جو ہے وہ آپ کو وہ جو ان کا آہ پسندیدہ صافی ہے نا وہ دے گا ایک ہی بندہ ہے اسلام آباد میں وہ جانتے ہیں سب میں کسی بات کر رہا ہوں وہ آپ بے فکر ہیں وہ ہی دے گا خبر سب سے پہلے بتائے گا وہ کہ جناب ایل لو جی چودین سار کے والے سے یہ اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ آہ القادر آہ ناب ٹیم نے القادر ٹرسٹ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں آہ عمران خان سے اڈیالا جیل میں ڈھائی گھنٹے تک تفتیش کی ہے جیل ذرائع کے مطابق ناب کی تین رکنی ٹیم کی قیادت اسسسٹنڈ ڈریکٹر میاں عمر نے کی ناب ٹیم پی ٹی آئی چیئرمن سے پندرہ نومبر سے مسلسل تفتیش کر رہی ہے اس کے علاوہ عمران خان کو فیڈرل جیوریشل کمپلیکس کی آہ سالے زافر صاحب انہوں نے خبر دی ہے جنگ میں کہتے ہیں جی کہ آہ عمران خان کو فیڈرل جیوریشل کمپلیکس کی خصوصی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے انہیں اور شامل قریشی کو منگل اٹھائیس نومبر کو سائفر کیس پر پیش کرنے کا حکم دیا ہے سماعت دوبارہ جیل میں کرنے کے لئے درخواست منگل کو جمع کرائی جائے گی جج ابول حسناد ذلکرنین نے اڈیالا کی سنٹرل جیل کے بجائے اسلامباد میں ایف جے سی میں سماعت کی صدارت کی یہ سماعت جیوریشل کمپلیکس میں اس وقت ہوئی جب اسلامباد ہائی کورٹ نے انتیس اگرس کو سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں کرنے کے نوٹفیکشن کو قلطم قرار دیا کیونکہ اس میں طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا تھا مرکزی ملزم عمران خصوصی عدالت کے جد ذلکرنین کی جانب سے فرد جرم آئیت کیے جانے کے بعد اس وقت پہ ڈیالا جیل میں آلہ ذرائع نے بتایا کہ سیول انتظامیہ مجبوری صورتحال خاص کر امن و امان اور کمپلیکس جیسی عوامی جگہ پر مرکزی ملزم کے لیے نئے سیکیورٹی خطرات کا بغور مطالعہ کر رہی ہے جعوید چودری صاحب نے اس کے اوپر ایک کوئی پتہ نہیں ویلوگ کیا تھا یا خبر دی تھی کہ جناب پورے ایریا کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا بکتر بن گاڑی کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو لائے جائے گا اور کسی بھی پی ٹی آئی سپورٹر کو جو ہے وہ آس پاس آنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے ان کو دیکھنا سکے کوئی تصویر نہ کھٹ سکے تو میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ آہ اٹھائیس آہ تاریخ کو یعنی آہ پرسوں منگل والے دن جب ان کو لائے جائے گا تو وہ دیکھ دیکھنے سے تعلق ہوگا وہ سارا کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی تصویر کوئی ویڈیو جب سے وہ گرفتار ہوئے وہ واپس نہیں آئی ہے تو اب باہر نہیں آئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دو مختلف صحابی دو مختلف خبریں اس سارے معاملے کے اوپر دے رہے ہیں اس کے علاوہ آہ ایک مناظرہ کا چیلنج دیا گیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مفتی حنیف صاحب ہیں آہ وہ انہوں نے یہ چیلنج دیا تھا اور وہ اپنی ٹیم کو لے کے جو ہے جیلم ان کے مدرسے کے باہر آہ جہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ پہ پہنچ بھی گئے اور آہ انہوں نے کہا کہ جی میں مناظرے کے لئے میں آ گیا ہوں آہ انجینئر صاحب کی اکاڈمی کے باہر تو آہ لیکن کافی دیر تک وہ باہر کھڑے رہے لیکن ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا تو آہ اس میں جو ہم نے کوشش کی انجینئر صاحب سے آہ رابطہ کرنے کی میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے میں نے ان کو متعدد کالز کی میری ٹیم نے بھی کی ان کے جو سات لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے کالز کی کسی نے فون نہیں اٹھایا ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا موقف جو ہے وہ آ جائے تو آہ انجینئر صاحب کے اوپر جو ہے وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آہ ویسے آہ تو وہ ویڈیوز پر آہ ریکارڈ کرتے ہیں لیکن جب مناظرے کی بات ہوتی ہے تو یہ مناظرہ نہیں کرتے لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ ایو یہ بھی ہے کہ مناظرہ جو ہوتا ہے نا وہ دونوں سائٹس کی اجازت سے ہوتا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ چار بندے جو ہے وہ لے کے آپ کہہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ جی یہ ایس تو پندرہ دن بعد میں فلاہو بند دن مناظرہ کرنے گا اور اس کے بعد آپ پندرہ دن کے بعد جو ہے اس کے گھر کے باہر پہنچ جائے کہ لو جی میں آتا ہے آگیا مناظرہ کرنے اس طرح نہیں ہوتا دونوں سائٹس یہ ہوتی ہیں وہ مل کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں جگہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں ٹائم ڈیسائیڈ کرتی ہیں جاج ڈیسائیڈ کرتی ہیں موڈریٹرز ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد کوئی مناظرہ ہوتا ہے اگر ہونا بھی چاہے تو تو بلا وجہ میرا خیال میں انسیگیٹ نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو خاص طور پر ریلیجس سنٹیمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ انجینئر صاحب نے جب ہمیں بھی انٹریو دیا تھا ہم نے ان سے کانٹیک کیا تھا اور انہوں نے میرے پہلے کانٹیک کے اوپر مجھے کوئی انہیں کنونس نہیں کرنا پڑا تھا کچھ کہنا نہیں پڑا تھا ہمارے پہلے کانٹیک کے اوپر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا دے ہم نے آپس میں ویٹ کے ریسائیٹ کیا کہ فلان دن انٹریو ہوگا لیکن بڑے طریقے سے بڑے پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ سب کچھ کنڈاکٹ ہوا سو آئی تینک اگر وہ مناظرے کی اگر ویسے بات کرتے ہیں وہ تو ان کو مناظرہ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ آ اس سے ایک ہیلڈی ڈیبیٹی ہوتی ہے لوگوں کے شک و شبات جو ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اس کے انصاف نے کرک میں ورکرس کنونشن منعقد کرنے کی کوشش کی اور کرک میں جو ہے کافی روک ٹوک بھی وہاں پہ لگائی گئی تھی ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے the process is still going on لیکن اس سکام پاکستان پارٹی کا جو کاموکی میں جلسہ تھا وہ فاہد شہباز صاحب ہیں سینئر جورنلسٹ ہیں پہلے دنیا میں ہوتے تھے اور پبلک نیوز میں ہوتے ہیں انہوں نے ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو انہوں سے ریکارڈ کی اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنا ایریا نا جو پندال ہے جہاں پہ ایکچولی یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہ تقریباً دو اکڑ کا بنتا ہے آہ دو اکڑ کا مطلب ہو گیا سولہ کنال جگہ تو سولہ کنال کے ایریا کے اندر جو ہے انہوں نے کہا تقریباً کوئی چار ہزار کے لگ بگ یہاں پہ کرسیاں لگائی گئی ہیں تو یہ یہ سائز تھا اس جلسے کا اور وہ جلسہ نہیں وہ اس کو ورکرس کنونشن پہلے بھی انہوں نے جو کیا تھا اس کو بھی ورکرس کنونشن کہہ دیا تھا ورکرس کنونشن میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ورکرس کنونشن کہنے سے نا تعداد کے حوالے سے آپ کے پاس ایک آہ وی آؤٹ آ جاتا ہے کہ یہ تو ورکرس کنونشن تھا یہ چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن باتیں زیادہ تر وہی علیم خان نے اور آہ جہانگیر ترین صاحب نے جو پچھلے جلسے میں باتیں کی تھی وہی ریپیٹ کر رہے تین سو یونٹ تک جو بلد ہوں گے ان لوگوں کو بجلی مفت ہوگی اور امیر جو ہیں وہ ان کے بلدیں گے آہ جو آہ پیٹرل ہے وہ موٹسیکل والوں کے لیے جو ہے اس کا اور ریٹ ہوگا آہ بڑی گاڑیوں کے لیے جو ہے وہ اور ہوگا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ امپریکٹیکل قسم کی بات ہے یہ پاسبل نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا لیکن ٹھیک ہے آج کل وہ سیاسی میدان سجا ہوئے آہ ہر بندہ ہی اپنا منجن بیچتا ہے ٹھیک ہے بیچے میں اب علیم خان صاحب سے یا جھانگیر دینی صاحب سے پوچھ لیں آپ لوگوں نے اپنی ٹیلی ویژن چینل میں یا ہاؤسنگ سائیٹی میں شغور ملو میں وہاں پہ جتنے غریب لوگ ہیں آج تک آپ نے ان کے بجلی کے بل معاف کروائے ہیں کبھی وہاں پہ تو وہ تو آپ کے اپنے ڈومین میں آتے ہیں آپ کے انٹر کام کرتے ہیں آپ ان کے تین سو یونٹ کے جو بجلی کے بل ہیں وہ آپ پی کرنا شروع کر دیں آپ امیر ہیں پاکستان کی بات تو بات میں کیجئے گا نا پہلے اپنی انڈسٹریز کے اندروں دیکھئے آپ کیا کر رہے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ